اسلام علیکم ناظرین شام چھو ساڑت سور بجے تک شر خبرنامہ ہے چھوز بساہیل امین تونتیس خدمت اس منز حضرت پیش خبرنوں تفصیل ڈانگری راجوری مزید تی فائرنگ تی دماغ واقع اس منز دون بچن سان شنفر جان بہاک تی مزید آگ درچن زخمی سب دن پتے لوکو تر پہ علاق اس منز فوجی کیمپ کو یمکرنیچ منگ کرنا آئی تیل جی منہوی سنان لوکن یقین دنو سامد زدین تر پہ وطلاونا آمس جویز منگ پور کرنا باپت یا سنجید قدم تلن تجو آز مرکزی حکومت تر پہ راجوری تی پنچ جلس مز امن کونون سورتحال برکرار تھاونا باپت سیار پیاب چا اردہ کمپنی سوزن سوال فرسل نینا آمود یہ کچھ باوی لائک زی ایتے ایک تر پہ مرکزی وزارت داخل تر پہ جمہو کشیر مز ملٹن سی تحالاتن حوال اک تفصیلی رپورٹ جیری کران ونن چو آمود زی پچ من کیا سن ورین دوران چو جمہو کشیر مز ملٹن سی اخری پڑاوز پیٹ ورس مز یم سو جمہو کشیر ملٹن سی اینز گسنس ملٹن سی اینز گسنس ملٹن سی اینز گسنس ملٹن سی ایتے ازاپ چو سپت مد تج دوی می تر پہ آز مرکز تر پہ یمن دون زی لن باپت مزید فرسل کمپنی سوزنکتے فرسل نینا آمود یلزن زرائی پت ونن چو آمود زی مرکزی سرکار تر پہ چو خدش باوان ونن آمود زی دشت گردی ہنز بے ایکیاں واک رونما سب دن سوال چو یہ فرسل نینا آمود یلزن لوکن ہیز حفاظت تی خطیج صورتحال یقینی بناوان سمنز آسونی سب دی راجوری تیز زل پنچس حوال مرکزی سرکار تر پہ مزید اردہ کمپنی سی ار پی آف سوزنک فرسل تیز فرسل دوران چو وننا آمود زی یتفو کیندو برون راجوری مز واق پیش آو تو خدشات چو ظاہر کرنا آمود زی یہ تی واقما ہے کن بے تی یمزن زلن مز پیشیت تی من پی روٹ لاغنست لکن ہز حفاظت یقینی بناوان سوال چو مرکزی سرکار تر پہ یہ فاصل نینا آمود یلزن دوینے تر پہ غرگولی معنی مزارت مرکزی وزارت تر پہ آز اخ تفصیلی خاک پیش کرنا آو یتفو کشیر حوال اکات کران وننا آز جمہو کشیر مزش ملٹنسی ہندس غرافز مز نمائی قیمی وشنا آمود یلزن سیان ہندس ینس تی سرمائی کری مز اضافت ی وشنا آو مرکزی سرکار تر پہ جنا آمود فرسلت غرگولی معنی مرکزی وزارت تر پہ جاری کرنا آمود اس رپورٹس حوال مزید کات کرنا باپت چاہ سید سن ایگزیکیٹیو ایڈیٹر اشفاق گوارت یا ونکین ایسید موجود اشفاق یزن حالی مرکزی سرکار تر پہ راجوری تزل پنچس حوال فرسل جنا آو مزید سیار پیف چاہ کمپنی سوزنک فرسل جنا آو تو یہ چھو ون آمود زی خدشات چھے بے ایتماع حکن کیا درشت گردین حمل ایمن علاقن مز ساب دید ایک تر پہ یہ فرسلت دوی میں تر پہ مرکزی گھرکولی معاملنی مرکزی وزارت تر پہ تفصیلی رپورٹ جمہ کشیر حوالی اس بروکن آو مرکزی وزارت دخلان چھو امیقا کی ہنز منظوری دیسمی جمہ کشمیر کیا حساس علاقن اندر اور بڑی پائی ایک اکلیتی فرکی کلوک روزان چھے تیتے نہ سکے سیکیورٹی ہوند کور ان بڑا ہونے اسپیشٹی اسی دونگری ہوند علاق چھو پنچک چھے رجوارین چھے دوڑک چھے کشتوارک چھے بدروک چھے یہ سری علاق چھے آمود ایک لیٹ بے یہ ریویو کرنے اسیے رات تید سری نگرہ سندر جمعی سندر میٹنگ منعقد سپن تیت میٹنگ اندر چھے فرسٹ کرنے آمود کی ازیفی دستین تینات کرنے اور ونکیشو سے اہم اور بڑ خبر دلی ہندے وزرائی پر مولوم چھے سپس میں سوچے یہ کہ الپرد اردہ بٹالین چھے سیار پی اف چھے یہم تینات ان کرنے یہ من علاقن اندر یہتن یہتن ونکیناس آمک اسمک ماحول بنیو مجھے یہتن دہشتک ماحول چھے اسپیشٹی دونگری تے آسپاس علاق سندر چونکہ ایت کے لکاوورس لگاتار یہ مانگ کر مچ لیفٹین گورننرز کی اس آرمی ہوند ایت یہ زال اک بروہ کے لئے اوس مختلف مقاماتن پڑھا ہے لکچ لکچ پکٹس یا بڑی بڑی کیمپ اسی بنے ہوئی تیماسہ گسینی نائی سر بناونے یودوائی تحت پڑھتی چھے کہ ہم سب دانت جنگل اندر تے ان نیویر ان نائی کیمپ تے بنانے ہوئی ہم سلامتی صورتحال برکرار تھا ہم نے باپا چھے فیلحال ہنگائی میں توری فرس لینے نامد کہ سی آر پی آپ کے مزید کمپنی لگ بگ اردہ بٹائلین ان آت علاق سندر امید پڑھت تھا ہونے یودزن اکلی تے پھر کسید وابستو لکن تھوڑا سا راہت ملے اور تمنباسی کی تیمچے سیبت سکیر یوتا تامت میں سوال چو کہ مرکز طرف یو سالانے ریپورٹ مرکزی وزارت داخلن پیش کرمود چو چونکہ سوچو مختلف علاقن ہوند کھاکت تا تندر چو جمہو کشمیروکتی کھاک پیش کردامد یا تندر تیماؤی چوانمود کی تریو خاندانو کانگریس نیشنل کانفرنس دی پی ڈی پین ین پتمنت کیتسان وریان اندر کریتوک پتمنت ستان وریان کریتوک تیاسا چو یمن کتسان وریان اندر کرنا آمود یا تندر وزیرزم نیندر مدی یمی سربرہی کرانا ہے اور تم پت چی که کاتی یم زمینی صورتحالی چو اکیسی کران چی یوتا تامت سیاہانی نیش چی کات کرو کوویڈ کاتم گا سنپت آئی بڑیست دادس من سیاہ وادی اور چہیت ملکی ہے گر ملکی ہے واریا کام لیکن سیاہ آئی یوسک فالت نیک قدم ہوس آجتی چی سیاہانی انگا سنجیری اور تا تند سب آسان یوس ریپورٹ چو ساسچو سئی یوتا تامت ترکیتی منصوبا نسکات کرو یوسو ساسواد کرو بجٹ دین آمود چو تاتن چی که سن پروجیکٹن پر سوال تی لیکن کیا چی چی زمینی سطریس پر سیی تی بوزنو وشنی بان لیکن یہ پتن سرمائی کری متعلق اعداد شمار مرکیزی وزارت داخلان دید تو اعداد شمار یم ایوانس اندر دین آمود چی تاتن در چو تکراو تاتن در چو تناوخ آمود وشنی اور سوی تکراو یوس چو یوسو پانوین فرق گماری محبوبہ مفتی تھی امکی حکال برون ٹیویڈ کور بلکی اکپت آکھ ٹیویڈ کران کران وہ انتیوں کی کیت حالات چی ملک اس اندر تو کت پر چی مرکیزی وزارت داخلہ میڈیا تی دیگر چیزوں نو ساہا رہت اپوز بینیت برون کن پکانی چو محبوبہ مفتی راہ کھول بود مرکیزی وزارت داخلہ تور خصوصا وزیر داخلہ امید شاہ ناو ہے نو ورائی تاہم چو تی مو ریپورٹس ہی پر کاتھ کرو تو ریپورٹس اندر چی تاہمیں علاوہ تھی کیا چیز لیکن آمید یوس یاد پر کاتھ ضرور کیسے اور میں چو امید کی شاید سی ایسی جمعز کرن تاہ پر ریکٹ لیکن کیا چیز چی تھی ہم یم زمینی سترز پر بلکل اچھی ایوان کیا چیز ان پر یوس تکراو چو سو چو تیتی کو متپاہ دے یوس پارلیمنٹس اندر جواب دینا آو تو یوس جواب یوس ریپورٹ وزارت داخلہ لیکن چو تاہمیں اندر ی سانچو انویسمنٹس سرمایہ کری متلک تاہت پر چو سوال مینکس کیا چو جمعز تو طرف تم نام ایشفاق اکرس پٹی آسو تو اینی زانون یزنیس پیچمس وریز دوران وادی کشیر مز وش ٹارگیٹ کلنگ اکلیتی فرکک لوکو نشان بناونا تاہم پاتھ پی ایم پی کے جس تات کو ہم کرنوائی ملائزیم یم پیچمیو کتیا ہو رہتو پر جیمیس مز احجاج کرن چکیز حلال کریوسا اس منتقل جوم تکیز تیمان او اس باسن جوم سو بچو شاید محفوظ اگر اس موین ریسنٹلی وچو یتپو سدراز مز انک موینٹر گو یا ایم پت ڈانگری راجوری مز یا زدو ابرو یا واقع پیشا کیا یہ چھا منصف وننز یتپو انتقل باسانو اس کے جو سو بچ درشدگر دینج محفوظ یا تینس حفاظ چاہیت یقینی وادی بنیزبت ہے وادی مز یا سیکیورٹی ریویو کرنو چو دوبارے سرکار سوچن تکیز ایتما حالات جو ایم سو بس انتر وچن چھ از سیکیورٹی ریویو گسی تات چن کان شک سچا ہمیش گسان ہر شد ہو جان سیکیورٹی ریوی گسان یا ایتین انسیڈکٹی ریوی گسان لیکن کشیری مقابل جوم ہم ساتھ اس وچو تو جوم صوب ہم ساتھ اس وچو جم صوب صورت یہا ہے کشتوارد ڈوڑا بدروات پونچ راجوری یالت راو تیلی اسیم باقی زل حالات جو جم سندہ تاتین تیہ میلٹنسی کی ہیں آقا نوایا فیک اور خصوصا جوم خود استکیز ایم ساتھ اس کاد کرو اس لیے بانی عظم ملٹن سی فری تکیا اسی تاتین چون آستامت اتتا اس محفوظ یا پندھان ویرین انداز آتماس آون ذاتی وانے کی جمیوں کا ملیٹنٹ شو سرگرم اور یشو جمیس اندر ایکٹو اور امکر کا کاروائی اگر کا کاروائی گئی سوگے گلی اپائری یا سو سرحد اپائری پر کانت کا نفر یو امتاحت اندر ایکر یو سوے پتنوں کیا سو دو پر اس حالات وچان چو دراصل یوس اے ڈراب گسان چو برون ترو ہتھیار سوچاک بورد مسلے آت کت پر نپتے نہیں سوال لیکن یو سوال لیکن یو سوال 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 سوچ کیا سا جنوان تیمان 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 چو دہشت باس آن تی کیا زی یلی ہر دو ہر ریت لسٹ نیران اور تین ناو نیران فون نمبر نیران تم سو دہشت آگ بنان سرکار چو تات پر قوم کرنا تیم کو تات پر اندر کے سا کامیاب چو بچو لائک لیکن بڑیس پائی مانس پر ماس مائیگریشن دین شاید سرکار دوبار کرنے کے یہ ہے چو وجہ کی ویٹ اینڈ وائچ چو سب د تھان یک تر پہ اکنوم انکشاف تی کرو اس پانید ناظرین موکے یک تر پہ سب منان چکی کشیر بٹی یا ملازمت ہے اس خطر جمیس اندر یا سری نگرس اندر بین کے چھے تم ہلا Außerdem ساتھ اس پر چو اس کی دو آس اندر چھے کشمی ایک پی ایم پیکج جات ملازم لگان اور تم سچے باز در تو جوائن کران تا پانی ڈیو ٹی این پر یمال یعنی اسے احتجاج دشیر اور نیو روک اندر دیا تیم سرکار انجو بڑیس پائی مانس پ بٹن باپا تک انفرانسٹرکٹر ڈیولپ کرنی کات کرمز اور میں چھو امید کہ مارچ سورن اسلام گیسی واریا انفرانسٹرکٹر ڈیولپ ایم سی تین سو تیاری چیڑی یوستیمو پتی کال واریا کال پتی روح کن تھو مزید اشفاق تونچہ سٹھا شکریہ خبرنامز مزید ایسی دروزن باپا ناظرینی مویس سینر ساتھی تا ایگزیکیٹو ایڈٹر اشفاق گوار یمزن مرکزی سرکار کے ساتھ فرسل سوال تفصیلات تو اس کران یوست فرسل مرکزی سرکار ترپ راجوری تو زلپنچہ سوال ننا آو تو مزید اردہ کمپنی سی آر پی اپچے یمن دشمن زلن مز تو اینات کرنا آئی یوزن لوکن مز پود سپد میت خدشیات تو دویم معاملات دور کرنس مز آسانی سب دی دیکھیں جو لداغ بھی ہمارا حصہ ہے اگر ان کو کسی قسم کا ریلیف مل جاتا ہے بہت اچھی بات ہے مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ان کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا تھا تین سو ستر ہٹانے کا پینتی سے ہٹانے کا تب تو انہوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی جب یہ روز ہمارے ہاں ہمارے نوکریاں چھیننے کے ہماری زمین چھیننے کے روز قانون پاس کرتے ہیں اس وقت تو کوئی کمیٹی نہیں بناتے ہیں تو آج اگر لداغ میں یہ کہتے ہیں ان کے جابز ان کی شناکت ان کی زمین کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں ہم مگر اس کے لئے پہلے کمیٹی بنانے تو یہ کمیٹی بنانے کا ڈراما کیوں اگر کرنا ہے تو سیدھے کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ بازی کے بغیر ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے اگر لداغیوں کو ان کے زمین کا تحفظ ملتا ہے ان کی نوکریوں کا تحفظ ملتا ہے ہم کشمیروں کے لئے یہ خوش خسمتی کی بات ہوگی کیونکہ ہم سب کی شناکت ہوگی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہوم انڈسٹری جیسا دپارٹمنٹ جو اتنا سیریس دپارٹمنٹ ہے تو اس میں اتنے ہلکی فلکی باتیں کی جاتی ہیں وہ ایسے دکھاتے ہیں جیسے پنچائت کا الیکشن پہلی بار انہوں نے ملک میں کیا ہے پہلی بار انہوں نے جمہو کشمیر میں کیا ہے جمہو کشمیر میں پہلا پنچائت الیکشن شیخ صاحب کے وقت میں ہوا ہے وہ بہت سال پہلے ہوا ہے اس کے بعد فاروق صاحب کے ٹائم میں ہوا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ اور بدقسمتی سے جو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پارلیمنٹ میں جو ہوم انڈسٹری نے فگرز دیئے یہاں انویسمنٹ کے وہ کیا تھے اور جو اس کمیٹی کی رپورٹ میں ہے وہ کیا ہے کتنا جھوٹ بولیں گے یہ لوگ اور پر بدقسمتی یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ ان کے جھوٹ کو آگے چلاتی ہے لوگوں کو وہ بھی دوخہ دیتی ہے اور سچا بجائے ان کے ان کو سوال کریں کہ بھئی آپ گلت بول رہے ہیں آپ گلت کر رہے ہیں آپ نے پارلیمنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہوم انڈسٹری کی کمیٹی نے دوسرا سٹیٹمنٹ دیا وہ سوال ان کو کرنے کے بجائے ہندو مسلم ہندو مسلم کا جگڑا کرتی رہتی ابھی دیکھئے یہ جو حلدبانی اتراخنڈ میں کیا کیا ہیں ان لوگوں نے کہ ہزاروں جو ہیں لوگوں کو جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کے گھر ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں ان کو گھر سے بے گھر کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو اس کے بغیر تو ان کے پاس تو لوگوں کو دینے کے لیے نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں صرف ہندو مسلم کی نفرت بڑھا کے یہ آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور ان کو شاید یہ ملک کے لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے جب بھی کوئی ملک مذہب کا غلط استعمال کر کے ملک میں پولیٹکس کرتا ہے تو اس کے نتائج بہت غلط بہت خطرنا جب اس مزیدی رہبری کھیل وستاد نیوند احجاج جیری چھتے چھو از پریس کالنی جب اس مزید رہبری کھیل وستاد اترپا احجاج جی مظاہری کرنا آمد یا دوران احجاج جیس میں شہم الوستاد انسا فرہم کرنچ مان کرانو احجاج جیس میں شہم الوستاد اترپا چھوان نا آمد زیدوے انتظامیات تین مسئل اندرامنچ مان کرنچی وان تا ہم چھو انتظامیات ترپا کانس سنجید قدم تلنا آمد یا پیریتی از مظاہری نو ترپا بارتیا جنتا فارتی اندرز دفترز کن مارچ کرنی تا ہم چھو پلس ترپے یہ مارچ ناکام بناونا آمد یا دوران پلس اہلکار انتو مظاہری نن درمیان مظامت کے سپرز نا آمد اچھو ہم اچھو ہمشن نا آمد اچھو 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 میرے جیسے آپ جانتے ہیں ہمیں پہلے بجی بی آفیس کے بات سے ہم پندرہ دینوں سے وہاں پہ ہمنا شہب جاترہ بھی نکال لی اپنی ترنگا ریلی بھی نکال لی بڑے طریقے سے ایڈمیسٹرشن کو میسے دینے کی کوشش کی ہم نے لیکن آج ہم پریس کلپ آئے ہیں یہ بتانے کے لیے اب ہم دو دن کا رائم دیتے ہیں ایڈمیسٹرشن کو اگر دو دن میں ایڈمیسٹرشن نے کچھ نہ کوئی کاروائی ہمارے لیے نہیں کی تو ہم لوگ اب ریپرے کے لیچے سڑکوں پہ اتنے کے لیے ریڈی ہیں کیونکہ پیس پھولی بڑے بیٹھ کے دیکھ لیے ہم نے ہم سڑکوں پہ اتنے کے لیے ریڈی ہیں اس کی ریسپونسٹرشن جو ہوگی وہ ایڈمیسٹرشن کی ہوگی اور بی جی بی گورنمنٹ کی ہوگی جی بی سمس جہازہ آل جمہو اینڈ کشمیر آنگنواری ورکرس اینڈ ہلپرس اس اس اسسوسیشن تر پھر اہجادی مزایری کرنا آمود یہ دوران اہجادی سمن شہر میں ہلپر تورکر انتظام یا اسکلاف ناربزہ کرانا ہے اہجادی سمن شہر میں ورکر ورکر آمود اسکلاف ناربزہ کرانا ہے اہجادی سمن شہر میں ورکر کو طرف چھو ورن آمود جدوائی تھی مقم اسم پانیم فروز دکسان انجام دیوانچا تاہم چھو نے انتظام تاہم چھو انتظام یا ترپتی حکمنام جری کرنیوان مجبور سپاید ایجازم شامل ورکارو تاہل پر اتر پچے ایل جیل منو اشناس مانگ کرنا امزد تیل من مسلح اندرامن سوال اگر سنجید قدم تولنید ایجازم نتیم دوبار سرکن پٹیناس مجبور سب دن ایجازم شامل ورکارو تاہل پٹیناس مجبور سب دن بات نہیں ہے وہ ایک پرسیزر ہے جوگ کا وہ ہونا چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں پرانی جنریشن جائے گی نئی جنریشن آگے آئے گی لیکن اس کا وطر یہ نہیں ہے کہ ان کو ریٹائر کرنے کے لیے آپ کچھ بھی نہ دیں اور ان کو یہاں سے باپس خالی ہاتھ گھر بیج دیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریٹائر کرنے سے پہلے کم سے کم ہمیں کوئی پینچن سکیم ایمپلیمنٹ کی جائے کوئی گیلٹی دی جائے خالی ہاتھ ہمیں گھر نہ بیجا جائے اتنے سال ہتیس سال چالیس سال نوکری کرنے کے بعد ایک ورکر خالی ہاتھ گھر جائے گی تو گھر والے کہیں گے کہ ساری عمر لوگوں کی سوا کر کے سماع سوا کر کے آپ نے اپنی عمر بیتا دی آج آپ کو خالی ہاتھ گھر بیجا جا رہا ہے آپ کیا لے کر گھر آئے ہو جو خالی ہاتھ جاتا ہے اس کی کتنی حصد ہوتی ہے انہیں بھی اپنی پریشانیاں ہیں اپنی ضرورتیں ہیں اپنی دوائیاں چاہیے اپنی ضرورت کی جیت چاہیے ساری عمر کسی سے کچھ نہیں مانگا ہے آج وہ کس سے جا کے مانگیں گے اس لیے ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں حضی صاحب سے موضی صاحب سے کہ ہمیں حال لیے انصاف کیا جائے ہمیں پینچن سکیم لاغو کی جائے اور جہاں ہمیں گھرٹی دی جائے گورنمنٹ ڈگری کالیج ہندوائی رسید ویبستہ تیلویلو ترپوچ آج احجاج مزاہر کرنا آمود یا دوران احجاج اسم شامل تیلویل یونیورسٹی انتظامیات خلاب ناربزی کرانویز احجاج اسم شامل تیلویلو ترپوچ ون آمودز یدوی یونیورسٹی ترپ ریوالویشنس حوالی رزلٹ مجتہر کرنا آو تاہم چاکسر تیلویلمن ریپی اور حاون آمود یمکینتی میں احجاج کرنا اس پہت مجبور سپید احجاج اسم شامل تیلویلو ترپوچ انتظامیات سمانگ کرنا آمودز ذات معاملس کنگیز زون دنیون یدزن تیلویل من مزبود سپت متشفیش دور کرنی ہائی 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 جیسٹس 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 ہم جی ڈیسی اندوارہ سے ہم نے پروٹسٹ اس لیے کیا ہے کیکہ ہماری سبجکٹ جب انہیں ریوالویشن نکالا تو ہماری سبجکٹ جو شو ہو رہا ہے جس جسٹس کا بھی جو سبجکٹ شو ہو رہا ہے اس کا یہ روحہ کی بیک لگ رکھا گیا ہے وہ بھی دو مارکس تین مارکس رکھے گئے باقی شو نہیں ہو رہا ہے اگر ان کو رزلٹ ایسے ہی نکال تھا تو پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا دو دن میں کون سا رزلٹ نکلتا ہے کون سا رزلٹ نکلے دو دن میں اگر انہوں نے نکالہ ہے وہ بھی یہ سرچکٹ رکھا ہے تو وہ بھی بیک لگ رکھا ہے وہ بھی یہ بارہ مارکس نہیں دے سکتے پاس مارکس نہیں دے سکتے گئے لوگ دو مارکس دے رہتے ہیں ہو بھی انگلیشabouts شو ہو رہا وہ انگلیش کا ہو رہا ہے دو مارکس دے ہیں انہیں تین مارکس دے ہیں اب چاہتے ہیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں ہم نیا اگزام دیں گے تیار ہیں ہم دینے کے لئے اوبر سے ہم ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں پانچ سو نہیں ایفورٹ کر سکتے ہیں ہم پانچ سو دے سکتے ہیں ہماری گزارش یہی رہے گی یونیورسٹی آف کشمیر تک کہ آپ آئیے آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ سے اگر کسی جگہ گلتی ہوئی ہے دیکھیں یہ تو possible نہیں ہے کہ جو انگلیش لیٹریچر یا اردو لیٹریچر جو بھی لیٹریچر کا سبجکٹ ہے اس میں کوئی بندہ 89 کر سکتا ہے out of 90 marks it's not a possible اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجائے کہ جنرل انگلیش جو ہے اس میں بس دو ہی یونٹس تھے اور ہمارے پاس almost 4 months تھے پڑھنے کے لیے ہم نے بہت ہی اچھے سے یہ پریپیر کیا تھا ہم نے بہت ہی اچھے سے پڑھ لیا تھا لیکن کیا ہوا پھر بھی دو marks آئے ہیں جنرل انگلیش میں how it is possible جی نہیں ہم نے ابھی تک کسی سے بات نہیں کی بس ہم یہاں اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہماری بات آگے پہنچے ہم آپ کی چنرل کے معجم سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس بارے میں دیکھئے نہیں نہیں یہ سب سبجکٹس میں ہوئے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں نے 50 سمیشن کا ریزلٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا اس میں کیا ہے کہ جس کا کلیر تھا جس کا بھی کلیر تھا جس کے 5 سبجکٹس برابر کلیر تھے اس کے بعد ہی ان لوگوں نے سیکسٹ سمیشن کا ریزلٹ نکالا اس میں اس بیچارے کا ریپیر ہے یہ پرچے گورنمنٹ ڈگری کالیج سو پرسید وہ ابستہ تیلوی علیو ترپیتے ہیں ایمی حوال ایجاجی مظاہر کرنا آمد دوران احجاجس میں شیمل تیلوی علیم یونیورسٹی انتظامیات کلاپ ناربزی کرانا ہے ایجاجس میں شیمل تیلوی علیو ترپیتے ہیں ایمی حوال ایجاجس میں شیمل تیلوی علیو ترپیتے ہیں تیلوی علیوان سوید مزاگ کرنیوان ہم سے تیلوی علیم ذہنی کوپتک شکار سبجت سڑکن پیٹینس مجبور سپیل ہم بی جی سکت اور ففت سیمیسٹر کے سٹوڈنٹس ہیں ہمارا ریسیٹلی پہلے ففت سیمیسٹر کا ایوییشن سٹیٹس ڈکلیئر ہوا تھا اس ایوییشن سٹیٹس میں ہم سب کو فیلڈ رکھا گیا تھا کسی کسی سبجک میں کسی کو انگلیش میں کسی کو بوٹنی میں مجھے خود کو دس رمارکس رکھیا بوٹنی میں جبکہ میں نے پورا پیپر کیا ہے اور آج پھر جب سیمیسٹر کا یہ ایوییشن نکلا تو اس میں کچھ ہی سبجکس کا ابھی اپ ڈیٹ ہوا انہوں نے بولا تھا ہمیں 48 آورز تک ویٹ کرو 48 آورز کے بعد آپ کا جو ایوییشن سٹیٹس ہے وہ پورا اپ ڈیٹ ہو جائے گا لیکن ابھی تک سیونڈی ٹو آورز ہو چکے لیکن ابھی تک ہمارا جو ایوییشن سٹیٹس ہے وہ صرف انگلیش کا نکلا ہے اور باقی سبجکس کا ہمیں کیا پتا ہے ہمیں اس سبجک میں اس میں بھی انگلیش میں بھی کچھ سب کچھ بچوں کو فور مارکس رکھے تھری مارکس رکھے میں نے فول پیپر کیا مجھے سکسٹین مارکس رکھے پاس کیا لیکن اتنے کم مارکس میں کچھ ٹائم پہلے انہوں نے فیفت سیم کا نکالا جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بلکل بھی باہر تھا اب کچھ ویدن ٹری ڈیز انہوں نے دوسرا سکسٹین ہمارا نکالا اس میں انہوں نے مدد میکسیمم بچ کو فیر رکھا ہے ہمارے دو سبجکس میں تھٹی تھٹی میں سے مارکس پڑھتے ہیں میں نے تھٹی آٹ آف تھٹی کی ہے مجھے فائیو مارکس آن لے ملے اس اس جسٹس اگر یہ ہی جسٹس ہے تو ہم کل سے پڑھنا چھوڑ دیں گے اس اس جسٹس چار سبجکس میں ہمیں سکسٹی سسٹی میں مارکس پڑھتے ہیں میں نے سارا پیپر کیا مجھے اس میں فورٹی ایٹھ مارکس ملے اس اس جسٹس انڈین کے سکس سیمیسٹر کے سٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں اب تک کبھی بیک لاغ نہیں آیا لیکن سکس سیمیسٹر میں ہمارے سب سے بیس سبجک میں جس میں جینیس سٹوڈنٹ ہیں ہمارے رپورٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے لیجئے ہم لوگ کو بھی فیل نہیں ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں لاز سیمیسٹر میں سر پندرہ مارکس دے رہے ہیں یہ لوگ جبکہ ہم نے ہنڈین پرسن پیپر کیا ہے کچھ بچوں کو صرف چار مارکس رکھے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں لکھا تھا وہ جینیس سٹوڈنٹ ہے وہ ہمیشہ فٹی ایبو لاتی ہے سکسٹی میں سے اور اس کے بعد ہمارے سکس سیمیر میں ہمیں بیک لوگ رکھ رہے ہیں ہمارے کچھ کمیٹمنٹ سے ہمیں آگے پی جی کا انٹرنس اسی یونیورسٹی کا دین ہے وہ اپریل میں ہو رہا ہے یہ ہمیں ریویلویشن کے لیے بول رہے ہیں جو ہمیں کم سے کم دو مہینے کا پروسس ہے جب دو مہینے میں یہ سارا پروسس ہو جائے گا تو پھر ہم پرپیر کب کریں گے پی جی کے لیے اور پھر کیسے ہم لوگ اس انٹرنس کو پاس کر سکتے ہیں ہمیں فورین جانے کی پلانس تھے ان میں سپرنگ میں ہوتے ہیں ان کے کمیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک سال میں ایک سیمیسٹر لیں گے اور پھر ایک سال میں تین سیمیسٹر لیں گے ایک تو آپ ہمیں اتنا سفر کرا رہے ہیں کہ ایک سال میں ہمارے تین سیمیسٹر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ایک سیمیسٹر میں ہمیں کیمسٹری اور بائیو ٹکنالجی کی بیچ میں ایک دن کا فرق ہے اس کے بعد پھر کیمسٹری میں ہمیں اتنے ایسے سٹوڈنٹس کو بیک لگ رکھا ہے ایسے بچوں کو فیل کیا ہے ہم لوگ کبھی فیل نہیں ہوئے ہم نے ایسے فضول میں نہیں بیٹھے ہیں ہم نے ایسے سٹوڈنٹس کو بیک لگ رکھا ہے ہم نے ایسے سٹوڈنٹس کو بیک لگ رہنے والا ہوں میرا نام شبیر آمد گجر ہے تو ہلکا میرا گترو ہے ہمیں سب سے زیادہ پرابلیم آپ تو خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی پرابلیم ہمیں یہ نالا ہے جو کہ ہماری بستی کو باقی دنیا سے کٹ کے چھوڑ دیتا ہے اس میں جو مہن پرابلیم ہے سٹوڈنٹس کو بھنگیڈا روڈ بھی آیا اور یہ بریج بھی اس میں آتا ہے لیکن بد قسمیتی سے پچھلے دو سال سے ہمیں پی ایم جی والے بھی یہ سڑک اٹھا رہے ہیں لیکن پینڈنگ رکھتے ہیں کہ پپولیشن کی وجہ سے یہ سڑک پینڈنگ رکھی گئی ہے تو آرنڈ بی والوں نے بھی دو بار اس کا ڈاٹا اس بریج کا ڈاٹا اٹھایا انہوں نے بھی اور پی ایم جی والوں نے بھی لیکن بد قسمیتی سے کام شروع نہیں کر لیا ہماری گزارش ہے کہ ہم گجر بستی جو ٹوٹی پوٹی گجر بستی ہیں ان کو بھی اگر حکومت جھوڑنے کی کوشش کرے تو اس میں سب سے پہلے تو ہمارا نمبر آنا چاہیے کیونکہ جو پچھلے ستر سال میں بھی یہ مانگ ہماری کبھی پوری نہیں ہو سکتی تو ہماری گورنمنٹ سے اپی علاقے یہ ہونا چاہیے ہمارا سطورہ بھنگیڈار روڈ پر بریج ہونا چاہیے تناظرین اسیدوات کوشش کر کبرنامان توی روزی گولستانی وزوچان مدیو اجازت خدای سواد